حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مر بھی ایک روایت ہے میں ایک دن حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری میں حضور کا ردیف تھا تو حضور نے فرمایا اے بیٹے اے لڑکے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو وہ تیری حفاظت فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ جللہ شہنہو کے احقام کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا اذا سعالتا فصل اللہ جب سوال کرے تو اللہ سے ہی سوال کرے اللہ سے مانگنے کا مزاج پیدا کر لیں کہ فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو ضرور بازار میں جاؤ دکاندار سے لیکن حقیقی طلب اللہ سے ہونی چاہیے بات بات پہ اللہ سے سوال کرو بڑی سے بڑی چیز بھی اس سے مانگو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے طلب کرو ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل ہمارا رب ہمارا مالک ہے تو دوسری نصیت یہ کی کہ جب تو استعانت طلب کرے مدد طلب کرے تو اللہ سے ہی استعانت طلب کرے وعالم اور جان کہ اگر ساری امت سارے لوگ پوری قوم جمع ہو کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں تو تمہیں وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھا ہے اور فرمایا اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں تو تجھے صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے تیرے کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہاں تیرے مقدر میں اگر کوئی چیز کوئی بگاڑ لکھا ہے تو وہ ہوگا اس کا ذریعہ وہ بن جائیں گے تو اس لیے پھر اسی سے مانگو اسی سے طلب کرو جو لکھنا تھا اللہ نے لکھ دیا لکھنے کے بعد کلم اٹھا لیا گیا اور جن صحیفوں پہ لکھا تھا وہ خوشک ہو گئے آپ کتابیں بند ہیں تو اس لیے اس نے تیرے لیے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا تو خامخہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تیرا فائدہ تیرا نقصان اسی کے دستے قدرت میں ہے تو اسی سے طلب کر اسی سے مانگو اور فرمایا تو اللہ تعالی جللہ شانہو کو رخاہ میں خوشحالی میں یاد کر یارفقہ فی شدہ وہ تجھے مشکل میں پہچانے کا یعنی جو شخص خوشحالی کے دور میں اس کے پاس دولت ہے صحیحت ہے تو اللہ تعالی کو فراموش نہیں کرتا اللہ اس کی بدحالی کے زمانے میں اس کو فراموش نہیں کرتا وَعْلَمُ وَرْجَانَ أَنَّ النَّسْرَ مَا صَبْرِ کے جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے وَأَنَّ الْفَرَجَ مَالْكَرْبِ اور کشادگی جو ہے وہ مشکل کے ساتھ آتی ہے وَأَنَّ مَالْعُسْرِ يُسْرَ اور سہولت جو ہے وہ مشکت برداش کرنے کے بعد آتی ہے تنگی کے بعد فراخی آتی ہے پہلو مشکل پھر تمنا پہلو کنڈا پھر پل شید مگروں پہلو مکھیاں ڈس دیاں ڈنگوالیاں تو یہ سب ہوتا ہے مشکلات تکلیفیں آلام مسائب ان سب سے گزر کر کے آسانیاں آتی ہیں خود حضور کی زندگی دیکھ لیجئے مدنی زندگی مکھی زندگی کے گزرنے کے بعد تائف کے مراحل کو تیہ کرنے کے بعد آتی ہے تو ہم ڈائریکٹ اگر چاہیں مکھی زندگی کو اختیار کیے بغیر اور تائف کی مشکلات اور سنگلاخ راستوں سے گزرے بغیر مدنی برکتیں حاصل کرنا تو وہ نہیں پاسکتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے